آقا سید محمد صادق خسینی صاحب قبلہ سے مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خدمات مرجعیت اور نقشہ ولایت فقی کانفرنس کے سلسلے میں اور اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ایک دو ناروں کا جواب دیں دست خدا برسر امہ دست خدا برسر امہ تاکون در اگمہ زندہ ہے کمینی زندہ ہے ہے ہماری درسگاہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکثر اللہ حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولا مولاس علین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین وعلا اہل بیت تیبین الطاحرین ولعنة اللہ على عدائهم اجمعین لا قیام يوم الدین اما بعد فقد اعلا مر المؤمنین اللہ حسین وما اخذ اللہ على العلماء اللہ یقار على كذت ذالم ولا سعب مذلوم سب سے پہلے میں تمام معزز اور محترم مہمان جو یہاں موجود ہیں اور انہوں نے اس کانفرنس کو جو باونوان مرجعیت کی خدمات اور طول تاریخ میں نقش ولایت فقی پر اپنا تاثر چھوڑا ہے اس نقش نے اس ولایت فقی نے اس رہبریت نے جتنے حضرات آئے ہیں علماء اکرام اور بقیہ افراد ان کا میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور بالخصوص اس کانفرنس میں جو منعقد ہوئی ہے جس کو دو نشست میں برپا کیا جائے گا برگزار کیا جائے گا پہلی نشست نماز زہر سے پہلے اور دوسری نشست نماز اور نماز کے بعد ماہ حضر تناول کرنے کے بعد چونکہ ہماری فہرست میں تقریباً چودہ پندرہ خطیب ہیں جو باہر سے تشریف لائے ہیں اکثر اس میں تو ان سب کو ہمیں موقع دینا ہے لہذا یہ نشست انشاءاللہ مغرب کی نماز سے پہلے تک باقی رہے گی اور ہمارے اس پروگرام میں جات المصطفیہ العالمیہ جو ایک انیورسٹی ہے ایران کی اس کے نمائندے وائس چانسلر جو ہندوستان میں ہیں جناب غلام رضا مہدوی صاحب کو تشریف لانا تھا وہ اپنی کچھ بہت اہم مشکل وجہ سے نہیں آسکے جو ایک واقعہ معقول وجہ تھی جو موقع نہیں ہے بیان کا کی بیان کیا جائے اس کے اس کی وجہ سے نمائندے وائلی فقی حضرت آیت اللہ آغہ مہدوی پور نے جو ہندوستان میں آغہ کے نمائندے ہیں انہوں نے اپنی جانب سے ایران کی ایک مشہور محزز شخصیت قاری قرآن اور حافظ قرآن جو آپ کے درمیان موجود ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغہ ابو الفضل حکیمی صاحب کو انہوں نے آپ کی خدمت میں اس کانفرنس کے لئے بھیجا ہے جو انشاءاللہ میرے اس مختصر سے بیان کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تشریف لائیں گے اور چونکہ قاری قرآن ہے اور اس مجلس کو ہماری اس نشست کو چونکہ اساس ہمارا قرآن ہے ہماری بنیاد قرآن ہے دعویہ حضبنا کا کسی اور کو تھا لیکن قرآن پر عمل ہم نے کیا ہے سبحان اللہ الزام صدیوں سے ہم پر تھا کہ تم میں حافظ نہیں ہوتے ہاں ہوتے اندھے نہیں ہوتے گمراہ نہیں ہوتے ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ جو اپنے منور نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اس نور سے جو اپنے قلب میں انہوں نے جگہ دی ہے جہاں وہ موجود ہوتے ہیں پورے سماج کو منور کر دیتے ہیں زمانے میں حفظ قرآن یا یہ قرآن کی عظمت کو بچانے والے ہمارے یہاں جو سیرت ہے وہ میں خطابت کا فن نہیں دکھلانا چاہتا اور نہیں بتانا چاہتا لیکن یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے زو یہ دنیا کے حافظ ہوں گے کہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں ہوتا لیکن یہاں اگر سروتن میں جدائی ہو جائے ہمارے جسموں کو کٹ ڈالا جائے جسم جدہ جدہ ایک جز بنا دیا جائے پھر بھی ہماری زبان پر اللہ کی توحید کا نعرہ گونجتا رہے گا تم نے کربلا میں حسین کا سر کاٹ دیا تھا لیکن بتاؤ کہ نعرہ توحید جو حسین نے لگایا تھا کیا کوئی آج تک اسے خاموش کر سکا یہ عظمت قرآن عزیز و لہذا آپ کی خدمت میں چند منٹ تلاوت کلام پاک سے یہ جلسہ ہمارا مزین ہوگا میں ایک لسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ہمارے موجودہ مہمان جنہیں آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے اس موضوع کے عنوان سے جس میں تلاوت کلام پاک سے شیخ ناصر صاحب نے آپ کی خدمت میں قبلہ آگے شیخ عبداللہ صاحب اور جو شخصیت آپ کے درمیان میں موجود تھی باہر کی سرزمین لخنوں سے آگے جابر جوراسی صاحب قبلہ اور درمیان میں آپ کے میں چند منٹ جو مزاہم ہوں اس کے بعد آگے ابو الفضل حکیمی صاحب پھر جو اس جلسے کی صدارت فرما آ رہے ہیں اس شہر اور جمہ کشمیر کے وزیر جناب قمر علی خون صاحب آپ کی خدمت میں اسی نشست کے آخر میں وہ آپ کا شکریہ آدھ کریں گے اور ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گے اور ہمارے درمیان آپ کی جانی پہجانی شخصیت جناب شاعر اہل بیت حیدر قلت پوری صاحب بھی تشریف فرمائے جنہیں آپ کئی سال سے سنتے آ رہے ہیں اور وہ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں اپنے کلام سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے اسی طریقے سے حجت الاسلام آگئے سبتین صاحب قبلہ جو راستے میں وہ بھی تشریف لارہ ہیں جناب حیدر مہدی صاحب قبلہ خطیب ہیں وہ انہوں نے لبیق کہا اور یہ ساری ذمہات ان کے ذمہ بھی ہیں کہ جناب حجت الاسلام مختار صاحب قبلہ اور آگئے عبد الحسین صاحب قبلہ سید احمد رزوی صاحب اور سرزمین نوگاوہ سے تشریف لائے جناب غزم فر صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں اس موضوع سے متعلق بیانات برپا کرنے کے لئے جو ضرورت محسوس کی تھی میں اشرہ مجالس میں وہ دو تین سوال تھے میرے ذہن میں اور یہاں کی عوام کی جوش والولا جو مجھے ملا جو اس قوم نے لبیق کہا جو اس قوم نے ہمیں سہارا دیا جس پر میں نے اپنی پوری طاقت کو جمع اس سیدو شہدہ کی خدا کی قسم اس جملے کا کرم ہے اس کا فیض ہے کہ جس کو حسین نے کربلا کے میدان میں آپ کو جمع کرنے کے لئے کہا تھا کہ مجھل میں زندہ ہے لبیق یا حسین لبیق یا حسین کل زمانے کی سب سے بڑی میجارٹی دنیا کا 65% جغرافیہ یزید کے ہاتھ میں تھا پیسر مرجانہ حسین کو مجبور کرتا ہے بیعت کے لئے اور حسین کا ایک نعرہ کہ میں ذلت کے لئے اپنا تن نہیں دے سکتا ہمیں یہ باؤ میری پوری قوم سے خطاب ہے میں نے آپ کی خدمت میں عشر مجال اس میں ارز کیا ہے کہ ہمارا قوم بے اختلاف باتنا نہیں ہے ہم اس شہدادی کے ماننے والے ہیں جس نے اپنے باپ کی مسجد میں کھڑے ہو کہا تھا کہ ہماری امامت ہماری محبت اور ہماری ولایت تم کو نجات سے بچائے گی تو ہم اس مقتب فکر کے ماننے والے ہیں میرا مقصد اختلاف نہیں ہے عزیزو سنو کل حسین نے اس یزیدیت خلاف تمہیں ذلت سے بچانے کا پیغام دیا تھا آج کی تاریخ میں حسین کی قسم یزید زمان کو پہچان لیا اور حسین زمان کو پہچان لیا تو موضوع ولایت فقی خود بخود حل ہو جائے گا سبحان اللہ بہت خدا برسر ماں خام لای رکھ برسر ماں خون در رکھ ماں خون در رکھ ماں خام لای رکھ امریکہ 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 مزرائی 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 منکران ولایت فقی اب اس مجمہ کو تکرنا ہے پوری قوم کو میں اس مجمہ کی بات نہیں کر رہا اقوام عالم کو تے کرنا ہے کہ تمہیں ذلتوں کے ساتھ رہنا ہے یا عزت کے ساتھ تمہیں شرف کے ساتھ جینا ہے آزادی کے ساتھ جینا ہے یا ذلتوں کے ساتھ مرنا ہے آج کل جب حسین کے مقابل ساری دنیا مقالف تھی یعنی گویا یہ فتاوہ مسلمین حسین کے خلاف ویٹو پاور تھا عزیز یہ فتاوہ مسلمین حسین کے خروج کا فتوہ گویا اس زمانے کے علماء نے ویٹو کر دیا تھا حسین کے خلاف کہ ہم سب ویٹو کرتے ہیں حسین کا خروج غلط ہے حسین کا قیام بغاوت ہے حسین کا مسلق تباہی ہے یہ فتاوہ مسلمین ہے اس زمانے کے آج ایک دنیا میں قوم جیتی ہے آج پوری دنیا میں ملک ہے جس کا نام سر زمین ایران آج یہ آج کی شورہ امنیت سیکارٹی کانسل اس زمانے کے مفتیان دین کا پیکر ہے پوری دنیا ویٹو کر رہی ہے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے ہم وہ نہیں کرنے دیں گے لیکن ایک طاقت ایک آواز ایک قدرت جس نے سرزمین کربلا سے لیا ہے جس نے ریضہ داری سے لیا ہے جس نے محرم سے لیا ہے آج تک وہ قوم تہت سال آپ کے سامنے گواں ہے اس قوم کی خدمات کے ولایت فقی یعنی اپنے زمانے کے رہبر کے سائے میں اس نے ایسا خون دیا ہے دنیا کو کہ خدا کی قسم کربلا والے خوش ہوتے ہوں گے اے شہداء کربلا تم پہ ہماری قوموں کا سلام کہ جس ایران کی مانے اپنے بچے کو لہد میں سپرد کرتے ہوئے آنکھوں سے آسو نہیں بھایا کہ کہ فدیہ راہ اسلام کر دیا کربلا والوں ہم تمہاری اس جسارت اور جررت پر قائم رہیں گے جس پر ایک بچہ ایک جوان کربلا میں اپنے وجود کے کٹ جانے کے بعد بھی لبائک یا حسین کہہ رہا تھا لبائک یا حسین 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 لبائک لبائک یا حسین لبائک یا حسین میں صرف یہ حل کرنا چاہتا ہوں اس مجمع کے سامنے کہ ہم کس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں ہماری رویشت میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیا کہ میں نے پورے اس کانفرینس کے لیے جو میں نے اپنا عنوان منتخب کیا ہے وہ ایک آپ کی موجودہ ضرورت آپ کے خلاف سازش کو بینقاب کرنا اور تیسرا اہم ترین پہلو یہ تو میں نے ایک تسلسل عقلی پیش کیا کہ کربلا میں سید شہدہ کے پرچم کس نے کس نے اپنے ہاتھ میں لیا زمانے کا کون کون ولی فقی تھا اپنے زمانے کا کون مرجع عالم تھا میں انشاءاللہ اپنے دوسر دور میں ایک ایک نام میرے پاس پچاس سو سے زیادہ نام چودہ سو صدیوں پر محیط ہے لیکن میں اس موضوع ولایت فقی پر جو ہمارے ذہنوں میں شبہ پیش کرتا ہے یہ کوئی نیا موضوع ہے کیا یہ کوئی نئی بات ہے کیا یہ امام خمین رحم علی نے کوئی نیا نظریہ دے دیا جبکہ خود میں آپ کا جملہ کوٹ کر کے لائی ہوں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے میں کوئی تازہ اور نئی چیز نہیں ایجات کر رہا ہوں انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا مکمل دوسرے نشست میں عرض یہ کرنا ہے کی تاریخ میں علماء اسلام نے زمانے میں اس موضوع کے سلسلے میں قلم فرسائی کی ہر عالم زمان نے اپنے زمان کے ہر حسین زمان نے جس نے تم کو یہاں تک پہنچایا اس کی کتاب کا حوالہ اس کی ایک ایک عبارت کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ اس سے پہلے یہ بتانا ہے ذہنوں کو جھوڑنا ہے ہمیں تحری کرنا ہے ذہنوں کو کہ آپ جس فضا میں زندگی گزار رہے ہیں بہت آسان اور بہت آرام دے اور بہت اتمنان والی فضا نہیں ہے آپ کے خلاف سازش ہو رہے ہیں آپ کے خلاف حالات مرجعیت اور ازاداری کے خلاف یہ دو ستون شیعت کے شیعیزم کے دو ستون میں آپ کی خدمت میں کتاب شایعہ ہوئی سی آئی اے کے شعبے نے کتاب شایعہ کی جو اتفاقی طور پر اس کے ایک کارکن کے تحمت لگا کہ جب باہر نکال گیا تو اس نے بہت سارے حقائق کو دنیا کے سامنے روشن کیا آپ غور کرتے جائیے کہ کن چیزوں کو اس نے روشن کیا کتاب کا نام اے پلان تو ڈیوائی ڈیسٹرائی یعنی ایک ایسا پلان جس میں ان کو تقسیم کرو اور اس کے بعد ختم کر دو ان کو تقسیم کرو اور ختم کرو شعبہ شیعہ شیناسی کا سی آئی اے میں جو سابق بارگ وڈ ورڈ اس کا دستراز رائٹ ہینڈ مائیکل برانٹ اس کا نام ہے اس کے اوپر نو سو ملین ڈالر کا گھپلا کرنے کا الزام لگا اسے باہر کا راستہ کھایا برخواست کیا اس نے جو انٹرویو شایع کیا اس کے چند نقطے میں مکمل بیان کر رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں بہت سارے مطالب پیش ہونے ہیں اس نے جو چند اور اہم ترین نقطہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا رہا اس نے جو بیان کیا وہ یہ ہے وہ یہ کہتا ہے اسلامی ممالک پر بریٹش کا پورا تسلط تھا انگریزوں کا اس تسلط سے بہت سارے اسلامی ممالک نکلے جس میں آپ کا مصر بھی نکلا آپ کو پتا ہے بہت سارے اسلامی ممالک جس میں آپ کا یمن بھی ہے ان سارے جگہوں پر حکومت برطانیہ کی فرانس کی الجزائر میں یہ لوگ وہاں سے نکلے ہو کہتا ہے بعض جگہ ابھی بھی اسلامی یعنی برطانیہ کی تہذیب باقی ہے لیکن سن 1978 میں اور انقلاب کامیاب ہوا تو ہم سب یہ فکر کر رہے تھے کہ اس کامیابی اور اس نحضت کے پیچھے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی ناقص اور ظالمانہ اور جابرانہ پالیسی ہے جس کے خلاف یہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اٹھنے کے بعد اس میں علماء بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں علماء کا کوئی رول نہیں ہے لہذا یہ ساری باتیں ان لوگوں نے یہ تیہ کی کہ ابھی نہیں چند نہیں گزرے تھے کہ ابھی تبس کا واقعہ ہوا جہاں ان کے امریکہ کے ہیلی اپٹر تباہ ہوئے اس کے علاوہ سفارت امریکہ کا تہران میں اسٹوڈین کے ذریعے سے قبضہ ہوا اور جاسوس پکڑے گئے وہ خود تحریر کر رہا ہے اپنا بیان دے رہا ہے اور اس کے بعد نئی نئی وہاں پہ کامیابیہ درج ہونے لگی جس میں لبنان میں موسی صدر میں فرانسس کو ملک سے بدر کر دیا اس کے علاوہ حزب اللہ وجود میں آنے لگی اس کے علاوہ بہرین میں انقلاب پیدا ہونے لگا قویت میں لوگ سر اٹھانے لگے عراق میں نحضت اور تحریک شروع ہو گئی تو اب ہم سب نے یہ سوچا کہ آخر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ صرف اس کی ظالمانہ اور جابرانہ پالیسی نہیں ہے ورنہ چند سال میں ہم قبضہ کر لیتے ہماری ساری سیاستیں ناکام ہو رہی ہیں لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک تینک ٹائنگ بٹھالا جائے اور اس پر مکمل کام کیا جائے اور نتائج اس کے برامت کیا جائے آخر وجہ کیا ہے کس وجہ سے یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کو ایک معاملی وقت میں ذرا سا موقع ملا اور پوری دنیا پہ جاتے جا رہے ہیں یہ جملہ مایکل برانڈ کا تحلیل لوگ عراق میں پیدل جا رہے ہیں زیارتیں سیدو شہدہ کے لئے ذرا سا موقع ملا ہے ان کو ساس لینے کا یعنی معاملی سی فضہ ملی ہے انہیں آزادی کی تو یہ اس طریقے سے باہر نکالا ہے اور آج پوری دنیا میں ہر میڈیا میں لبی کے حسین کے چرچے ہیں ہر طرف یہ چرچہ یہ حسین کون ہے یہ رہبری کیا ہے یہ مرجعیت کیا ہے یہ قیاد کیا ہے یہ آزاداری کیا ہے انہوں نے تحقیق کی تحقیق کا نتیجہ نکلا کہ ظالمانہ پولیسی کی وجہ سے انقلاب ایران میں نہیں آیا بلکہ اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ کا نام ہے مرجعیت علماء کی اطاعت کرنا اس قوم میں بے پناہ اپنے مراجعیت کا احترام ہے یہ اپنے علماء کی بات پر گھروں سے نکل آتے ہیں وہ لکھتا ہے کہ مرزا شیرازی کا ایک فتوہ تمباقو کی حرمت کا جو آپ نے دیا تھا اس میں پوری قوم نے تمباقو سے کٹ کر دیا اور اس کے علاوہ دوسرا پہلو ان کے یہاں جو پایا جاتا ہے وہ سید شہدہ حسین ابن علی نوا سیر کی چودہ سو سالہ پرانی قربانی ازاداری ہے یہ دو ستون ہیں جو ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ دو ستون ہیں جنہوں نے ان کو باقی رکھا ہے اب اس کے لئے انہوں نے تین فارمولے بنائے ایک فارمولا شار ٹائم ٹارگٹ پلان بنایا دوسرا انہوں نے لانگ ٹائم ٹارگٹ پلان کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ مختلف جگہوں پر شیعہ علاقوں میں اپنے افراد بھیج کر کے شیعوں پر تحقیق کرائی جائے اور ان کے بارے میں سوال کیے جائیں پہلا سوال یہ ہو پوری دنیا میں شیعہ کہاں کہاں بستے ہیں دوسرا سوال یہ کیا جائے کہ شیعوں کو ان کے دوسرے گروہ سے کیسے جدہ کیا جا سکتا ہے تیسرا پتہ یہ کیا جائے کہ شیعہ اور اہل سنت حضرات کو کیسے ان کے درمیان میں جھگڑا کرایا جائے ان کو اکسایا کیسے جائے اور چوتی اہم ترین چیز خود شیعہ کے اندر کون سے ایسے اناثر ہیں جن کو اجاگر کر کے ان کو الاہدہ کیا جائے اور ان میں اختلاف پیدا کیا جائے یہ تین سوالات کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا میں چالیس ملین ڈالر کا پہلا بجٹ پاس کیا انیس سو سی میں اور اس کو پاس کرنے کے بعد انہوں نے جاپان کی ایک نکومہ عورت ہے جو بلوچستان کوئٹا میں آ کر پاکستان میں اس نے تحقیق کی ڈاکٹیٹ کی پیج ڈی لی اس کے بعد ڈاکٹر شمائل جو رزویہ سوسائیٹی میں جن کی کتابیں شایع ہوئیں موتا نام لے رہا ہوں ورنہ ان کے سیکڑوں جاسوس دنیا میں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی تحقیقات کی ریپورٹ دنیا کے سامنے منظر عام پہ پیش کی ان لوگوں نے اپنی ریپورٹ میں جو پیش کیا اس کے نتائج تھے عزیز پہلا نتیجہ انہوں نے دیا کہ شیعوں کے مراجع اس مذہب کی طاقت کے حقیقی سرچشمہ ہیں ہر زمانے میں یہ اپنے قوم کی حفاظت کرتے رہے ہیں پہلا نتیجہ دوسرا نتیجہ انہی شیعہ علماء نے طول تاریخ میں کسی غیر اسمی حاکم کی بیعت نہیں کی سبحان اللہ سبحان میں آیا آج کی تاریخ تک جو ان کے زمانے کا سب سے بڑا رہبر تھا اس نے کسی زمانے کے غیر اسلامی اور جابر حاکم کی بہیعہ نہیں کی اور ہر زمانے میں یہ اس سے برسرے پیکار رہے تیسرا نتیجہ اس میں وہ خود لکھتا ہے شمیل ڈاکٹر شمیل کہ آگئے شیزی کے فتوے نے اتنا بڑا ادھم بچایا چوتھا نتیجہ سدام کے سلسلے میں ذکر کرتا ہے کہ اتنی ظالمانہ حکومت کے بعد بھی وہ حوضہ علمیہ کے نجف اشرف کے علماء کو خرید نہ سکا خاندان حکیم کے پچاس سو افراد کا قتل کر دیا قتل کے باوجود ان کے کسی ایک بچے کو بھی یہ خرید نہ سکا اس کے اروا سدام کو مجبور ہو کہ جب علماء نہیں خرید جا سکے تو سرزمین اراق پر نجف اشرف کے حوضے کو بند کرنا پڑا یہ حوضہ ایران منتقل ہوا اور پھر اپنے نتیجے میں لکھتا ہے کہ سرزمین ایران میں ایک چھوٹا سا شہر قم جس نے آج پوری دنیا میں ایک ہنگام بور رکھا ہے اس کے اس زمین پر رہنے والے علماء نے آج کی سب سے بڑی سوپر پاور طاقت امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج دے رکھا ہے مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 دست خدا برسریم آمندہ ہی رہ فرمہ دست خدا برسریم آمندہ ہی رہ فرمہ تاقون دن رگے ماں آمندہ ہی رہ فرمہ زندہ قمین زندہ ہے کُعłąد کی شکر زندہ اس طریقے سے وہ کم سے کم میرے پاس وقت نہیں ہے وہ کم سے کم بیس نقطے بیس پوائنٹس آؤٹ کرتا ہے جس میں علماء تشیعوں کی خدمات ہیں میں کیا بیان کروں گا میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص شاید لکھنے والا کوئی بہت بڑا مفقرش ہی ہے جو خدمات علماء پر اتنا دقیق گفتگو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا محمد مصطفیٰ کے تحقیق کی کہ علماء اسلام بڑے بڑے صحابہ اسلام ذر پرستی اور دنیا کی خودغرضی میں بگ گئے لیکن واہر کمال کہ یہ تو بارہ امام تھے ان کے بعد آنے والا یہ علماء کا سلسلہ جنہیں یہ معصوم نہیں سمجھتے وہ کسی بھی حاکم کے آگے مجبور نہ ہوئے کسی کے سامنے نبی کے جزاک اللہ سبحان اللہ یہ جملے واقعی تحقیقی جملے عزیزو کوئی آم آدمی جملہ نہیں کہہ سکتا اس کے علاوہ بہت سی خدمات گنانے کے بعد کہتا ہے لہٰذا ہم شیعت کو ایسے ختم نہیں کر سکتے دنیا بک سکتی ہے لیکن ان کے علماء آج کی تاریخ تک نہیں بکے انہوں نے دشمن کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا یہ سلسلہ کہاں سے ملا عزیزو ان علماء نے آپ کو یہ قدرت کہاں سے دی اپنی قوم کو کہاں سے بچایا شہید باقرص صدر کے سلسلے میں جس سال دوزار تین میں عراق کا خاتمہ صدام ملون کا ہوا ہے تو میرے ایک کتاب چھپی تھی اس میں شہید صدر کے بارے میں تین پوائنٹس آئے تھے پہلا یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ کہا گیا کہ آپ سرزمین عراق چھوڑ کے چلے جائیے یا ایران کی مخالفت کریے یا ہماری صدام کی حمایت کریے اس نے کہا آپ نے تینوں کو ٹھکرا دیا اس نے کہا اگر اپنی زندگی بچانی ہے تو تین آستے ہیں تمہارے سامنے تحریک چھوڑو اور ہماری حمایت کرو آپ فرماتے ہیں میں باطل کی حمایت نہیں کر سکتا اس نے کہا جمہور اسلامی ایران اور آغہ خامنائی کی مخالفت میں فتوہ دو آپ نے کہا میں کٹ کے مر جاؤں گا لیکن کبھی حق کی مخالفت نہیں کروں گا اس نے کہا تمہیں جان بچانی ہے اپنی قوم کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ آپ نے کہا میں اپنی قوم کو تادم مرگ چھوڑ کے نہیں جا سکتا عزیزوں کہ جس نے تم کو بچانے کے لیے اپنا گھر دے دیا ہو اور اس کی بہن کے ساتھ تجاوز ہو گیا ہو غدا کی قسم یہ قام اور شاید بکر صدر کی خدمات کا بدلہ نہیں دے سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہاں ہیں ہم ہمیں صرف باتیں کرنے کا موقع چاہیے فتنہ ہمیں نہیں برپا کرنا عزیزوں اس خدمت کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں اس مردانگی کا بدلہ کون دے سکتا ہے عزیزوں ایسی طاقت ان کی روح میں اور ان کی زندگی میں کس نے ڈال رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے اسی حسین نے اسی زہرے تین نے کہ جس نے کہا تا مجھے جلا دیا جائے راک بن کے اُلا دیا جائے تب بھی ہماری زبان پہ ہوگا لبائک یا حسین 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 حیحات من الزلہ حیحات من الزلہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد اس کے علاوہ کہتا ہے کہ لہٰذا ہم نے برطانیہ کے پرانے اصول کو پرانے فارمولے کو کہ انہیں تقسیم کرو اور حکومت کرو اس کو ہم نے بدل کر کے ایک پلان ٹو ڈیوائیڈنڈ ڈیسٹرائی میں چینج کر دیا کہ انہیں پہلے تقسیم کرو پھر اس کے بعد ختم کر دو نتیجہ یہ نکلے گا یہ قوم جب اپنے مراجعے کے خلاف کھڑی ہوگی اپنے علماء کے خلاف باتیں کرے گی اپنے علماء کے خلاف گفتگو کرے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا ان کی اساس اور قدرت کمزور ہو جائے گی اور ہم سن دو ہزار دس تک شیعت کے مراجعے کی طاقت کو ختم کر دیں گے یہ ان کا پلان تھا کہتا ہے یہ پہلے پلان کے لیے ہماری سازش ہے اس کے لیے ہم دنیا کے بڑے بڑے مورخین جو ذر پرست ہیں دنیا طلب ہیں ان کو حاصل کریں گے لاکھوں اور بلینڈور دیں گے اور ان سے کتابیں لکھوائیں گے مسودہ تیار کر کے ان کے نام سے کتابیں مراجعے کے خلاف شایع کریں گے آپ کے سامنے یہ کشف الحقائق اور کشف الحسرار اور یہ ساری کشفیات نہیں عزیزو یہ گمرہی کا سمنہ ہے خدا کی قسم میں دعویہ علمی نہیں کرتا مکتبِ ولایتِ فقی کے ایک آدنا سے شاگرد کو بٹھا دو اگر ان کشفیات جواب نہ دے دے تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا بیٹ کے گمنام طریقے سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں مغالیتہ کیا جا رہا ہے یہ طاقت استعمال ہو رہی ہے دوسرا ستون بہت مختصر کر رہا ہوں کہتا ہے دوسرا ستون ان کی طاقت کا آزاداری ہے اب سنیے عزیزو میں تمام جرت کے ساتھ کہتا ہوں مجھے کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہے اتنے عظیم محفل اور اتنے عظیم مقام میں میں بات کہنے جا رہا ہوں خدا کی قسم اس لایزال طاقت اور خدرت کی قسم جس نے مجھے وجود دیا ہے اس وجود کی قسم کہ میں اپنی بات کو کہنے سے نہیں ڈرتا امام خمینی کا جملہ آج سے پندہ سال پہلے میں نے پڑھتا کہ جس بات پر مجھے یقین نہیں ہے اس کو میں نہیں کہتا اور جس بات پر مجھے یقین ہے اسے کہلے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا مجھے یقین ہے سنیں آج عزاداری آپ کی کہاں جا رہی ہے اس عزاداری کو کہاں لے جائیں گے اس سید شہدہ کی عزاداری جب پیغام حسین نہ معلوم ہو تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں اگر تمہیں اہدافِ آشورہ اگر ذہنوں میں میری ان مجالس کی تقریریں ہیں جس میں میں نے آپ کا وسیعت نامہ پیش کیا جس میں آپ نے آپ تھامنے اپنے اہداف کو مترہ کیا ایک عزادار جو رات و رات ماتم تو کرتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ حسین نے یہ جان کیوں دی علیہ السغری قربانی کیوں دی زینب کی چادر کیوں دی ہمیں مقصدِ حسین زندہ کرنا ہے لہٰذا مقصدِ حسین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں ماتم بھی کرنا ہے جلوس بھی برپا کرنے ہیں سارے کام کرنے ہیں لیکن بغیر مقصد کو زندہ کیے ہوئے نہیں اگر مقصد سے ہٹ گئے تو پھر وہ عزاداری نہیں ہے عزیزو وہ پلاننگ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ میں بتلانے جا رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے کسی کے شان میں جرت ہو جائے نہیں جو پلان آپ کے خلاف بنایا گیا ہے جو کوشش آپ کے ساتھ منظم سازش کے طور پر کی جائی ہے وہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہتا ہے کہ ان کا دوسرا اصلی ترین ستون مرجعیت سیکنڈ نمبر اس نے رکھا ہے فرس نمبر پر عزاداری کہتا ہے عزاداری کو خراب کرنے کے لیے کہ جس نے ان کی زندگی کو حیات دی ہے یہ وہ عزاداری ہے جو انہیں جینے کا سلیقہ دیتی ہے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا جذبہ دیتی ہے ہر تاغوت طاقت کے خلاف اٹھنے کا جذبہ دیتی ہے ہر کمزور کا ساتھ دلانے کا انہیں سہارا دیتی ہے یہ عزاداری زندہ دلی کا نام ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دشمن کہہ رہا ہے جو آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے جو آپ کو دیکھتا ہے اور اس عزاداری سے درس لیتا ہے اور اس کے خلاف سازش کر رہا ہے کہتا ہے یہ عزاداری ظلم کو مٹا دینے کا نام ہے لہٰذا یہ قوم آج تک اس لیے نہیں مٹی کہ اس کے پاس ازاداری جیسا ستون ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ تم کو ان حیتوں نے زندہ رکھا ہے تم کو ان مجالس نے زندہ رکھا ہے اسلام کو محرم اور سفر نے زندہ رکھا ہے آپ کہتے ہیں یہ رات بھر کے سینہ زنی اور حسین کا غم بنانے نے اسلام کو زندہ رکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مقدسی ہوتا مسجد میں بیٹھ کے صرف تسبیح گھماتا رہتا تو اسلام پہ فاتحہ پڑھا جاتا یہ ازادار ہیں جو میدان عمل میں نکل کر کے چاہے جیسے حالات ہو ہر حالات میں لبائک یا حسین کہتے ہیں اب اس کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے پلان کیا ہے کہ ایک وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے مولوی ہوتا ہے وہ آتا ہے ممبر پہ ایک جگہ بلند جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھنے کے بعد وہ کربلا کے واقعات پڑتا ہے سامائین ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں روتے ہیں اس کے بعد وہ نوہا و ماتم کرتے ہیں اور اس کے بعد رات بھر ماتم کرتے ہیں راستوں میں جلوس نکالتے ہیں حسین کے پیغام کو عام کرتے ہیں اپنے مرسیے کے ذریعے اپنے اشار کے ذریعے اپنے جذبے کے ذریعے اپنی خطابت میں حسین کے پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچاتے ہیں آزادی کا پیغام دیتے ہیں یہ قوم جو اس طرح کا کام کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے دو تین راستے ہمارے پاس ہیں پہلا راستہ جو اس بلند مقام پہ آکے بیٹھتا ہے اس پر کام کیا جائے جو سامین سننے والے ہیں ان پہ کام کیا جائے جو مرسیہ آکے پڑھتے ہیں پہلے مولوی سے اس کے لٹریچر کو دیکھا جائے اور جو نوحہ پڑھتے ہیں ان کے لٹریچر کو چار لوگوں کو کنٹرول کیا جائے کیسے کنٹرول کیا جائے کہ یہ جو مولوی ہے ان میں ایسے افراد دونے جائیں جو ذر پرست ہیں جو دنیا کی حوص رکھتے ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کر کے ازاداری کے سلسلے میں اپنی باتیں ان سے کہلوائی جائیں ممبر ڈیوائیڈ کرائے جائیں علماء کو دو گروہ میں تقسیم کیا جائے ایک ان کے خلاف بولے گا ایک ان کے خلاف اس طریقے سے ہم دیوائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ گروہ جو مرسیہ پڑھتا ہے انہیں اصلی مطالب کا تو پتہ ہوتا نہیں تاریخ اسلام اور حقائق اقاعد تشیع یہ کاملا تو نہیں لیکن اکثر بے خبر ہوتے ہیں لہٰذا ان کا لٹریچر جو ہے وہ ہمارے لئے بہت اہم ہے لہذا مرسیوں کے اشعار میں ایسے مطالب تلقی کرائے جائیں کہ جس سے یہ پوری قوم سننے والی سمجھے کہ اصل حقیقتِ ازاداری یہ اشعار اور مرسیہ ہیں یہ دو پوائنٹ تیسرا تیسرا کہتا ہے سننے والے سننے والوں کو ایسا طریقہ سکھایا جائے چونکہ ان کے اندر فہم تو ہوتا ہے لیکن جب ان کو ہم علماء کے ذریعے اور ان مرسیہ کے ذریعے ڈیوائیڈ ان کا ہم کریں گے تقسیم کریں گے تو ہم ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کریں گے ان کو ان کے علماء کے خلاف بلوائیں گے اور بلوانے کے بعد ان سے ہم وہ سیرت اختیار کروائیں گے کریں گے ازاداری پیغام ان کو نہیں معلوم ہوگا نماز سے دور ہوں گے عبادات اسلامیہ سے دور ہوں گے لہٰذا دھیرے دھیرے ان کے اندر ازاداری ایک ایسی جڑ بن جائے گی کہ جس کو یہ عبادات اسلامیہ سے دور محسوس کریں گے جب عبادات اسلامیہ سے دوری محسوس کریں گے تو ان پر اب ان کے علماء کی تبلیغ بے اثر ہو جائے گی اور ان کو ہم اتنا اوبھاریں گے اتنا جذباتی بنائیں گے ان کی شکل و صورت اس قیاف خدا کی قسم میرے جملے نہیں ہیں یا اس کی تحلیل اور کنکلوجن ہے وہ کہتا ان کو ایسی شکل و صورت میں لائیں گے کہ یہ دنیا کے سامنے بےہودہ قوم نظر آئیں گے اور یہ ازادار سمجھے جائیں گے کہ یہ بس لوگوں کو پریشان کروالی قوم ہے اس کا بس سوائے راتوں میں ماتم کرو باقی کوئی کام نہیں دوسروں کو مضاحمت ایجاد کرو دوسروں کو پریشان کرو یعنی وہ قوم جو منطق و استدلال پر ٹکی ہوئی ہے اس قوم کو ہم درویشی اور بدعقل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اس طریقے سے ہم سن دوہزار دس میں شارٹ کر دی عزیزوں میں نے اس طریقے سے ہم سن دوہزار تک میں ان دو ستون پر حملہ کر کے ازاداری اور مرجعی کو قتم کرے دوہزار دس تک شیعت کا چہرہ مسک کر دینا ہے اب ہماری قوم سے یہ تقاضہ ہے عزیزوں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ذمہ داری ازاداری کے نسبت اور ہماری ذمہ داری مرجعیت کے سلسلے میں ہم کیا ایسا کریں ہمارا کردار کیسا ہو ہمیں واقعا ان علماء کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے جنہوں نے ہمیں ذلت و گمراہی سے نجات دی جنہوں نے ہم کو شرف اور آزادگی دی جنہوں نے ہمیں ایسا کمال دیا کہ دنیا کی ساری قومیں ہمارے کمال کو دیکھ کہ لرزاب اور اندام ہیں دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس برٹانیا کی اور امریکہ کی سی آئیے ہمارے خلاف تحقیق کر کے ہم کو ملانا چاہے اور اس کے بعد ہم کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا چاہے ہمارے دو اصلی ستون مرجعیت اور ازاداری سے ہم کو منحرف کرانا چاہے تو ایسے وقت میں تمہارا پاسبان کون ہے تمہارا رہبر کون ہے تمہارا قائد کون ہے خدا کی قسم وہی حسین زمان جو تمہیں ان تمام گمراہیوں سے بچا سکے وہی حسین زمان جو اپنے ایک قدم پر دنیا کی باطل طاقتوں کو ہلا سکے آج زمانے میں بتاؤ ایک بجز خامنائی تمہیں کون نظر آتا ہے جو دنیا کی سوپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہے سب کچھ ہو سکتا ہے حسین زمان یا امریکہ ہو یا اسرائیل ہو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا سبحان اللہ اس اختتام پر انشاءاللہ جو تحقیقی گفتگو ہے ولایت فقیقے سلسلے میں کی استدلال پہلو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا دوسری نشست میں اور اب اس کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں آپ کی اس محفظ اور اس سیجیشن اور اس سمینار کو منور کرنے کے لیے چند منٹ سب سے پہلے آ کر کے حجت الاسلام والمسلمین آئے حکیمی قرات تلاوت کلام پاک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو کی قاریہ مشہور ہیں سرزمین ایران پر اور آپ کے قلوب کو منور رہیں گے لہذا میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور آپ کے قلوب کو منور کریں دوسری نشست بھی ہونی ہے اور دوسری نشست میں میں نے پوری تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کی ہاں وقت ہے دو گلتا ہے میں بے سمیمانے تشکمی کنیم از تشریف فرمائیے حضرت علی کہ شما عمدید مرا واقعا سرگرم کردی تقویت نمدید براہ ما ان باعث فخر است و ان سرزمین جمعو کہ یکی از واقعا منمی خامسن بخیلے ذات تلہنی کنم یکی از اقب افتاد ترین منطقے از لحاظ فعالیت فرہنگی و علمی است در حالی کہ سی ست کلومیتر از انجا سرینگر است و از انجا دویس کلومیتر فاصل کرگل دارد کرگل راما قوم کوچک میگیم نجف کوچک سادہا انجا ما اخند و روحانی و محمم داریم سرینگر ہم چنین کلبتہ انجا ہم علماء سرینگر احمدن انجا ہم مرکز علمی داریم حوضات علمی داریم متاسفانے در ان شہر ما چنین مرکزی نداریم بعد از ان مردمیں ان منکے کہ خیلے بے اقیلیت ہستن شاید پنجا شستہ ہفتت تا خانوار شیعی قدیم و بومی انجا زندگی میکنن اما صدہ سال انہا انجا واقعا ان نحضت انقلاب را نحضت عزاداری را زندے نگے داشتن و از چندین سالات کہ شما انجا ملاحظت میکنید کہ دانش جوانے اہل ترگیل انجا بشتر حضور دارن انہا انجا دانش جوہستن زیرا انجا دانش گاہ بزرگ وجود دارے انجا میان تحصیل میکنن و ان بچہ واقعا خیلے پاک خیلے یعنی جمب و جوج دارن خیلے علاقے بے رحبری خیلے علاقے بے انقلاب و کلے ان منطقے جمب و کشمیر کہ شما انجا حضور دارید و ہم مشاہدے میکنید کہ من خود ہم سی سال پیش آمد ہم و ہم عشرے دہ محرم انجا بود ہم دیدم جوش ہیں انہا دیدم انہا واقعا فقط یعنی جوش نہ دارن اقل و منطق ہم دارن انشاءاللہ شما تشویر آرید و برائینا تلاوت کلام اللہ المجید و بعد ازن اللہ سخنانی شما محبود آپ لوگ نعرہِ تکبیر سے آپ کا اشتقبال کریے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیجری زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے دستِ خدا برسرِ ما تاکن درگِ ما خمینی زندہ ہے خمینی زندہ ہے اقلی زندہ ہے خمینی زندہ کا مطلب حوiga زندہ ہم ل sincere زندہ ہے خمینی زندہ ہے عمام سُبھی م یعنی زندہ سُبھی م یعنی زندہ ہے سُبْعہِ حراہِ رسول noun محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمنوا عطیع اللہ اطیع اللہ وآطیع الرسول اطیع اللہ وآطیع الرسول وآلی الامر منكم یا ایوہا الَّذین آمنوا اطیع اللہ وآطیع الرسول وآلی الامر منكم سُبْحَانَ اللہ سُبْحَانَ اللہ فَانْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَ اللہ سُبْحَانَ 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العمین والصلاة على رسول اللہ وعلا آلہ 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 لسی بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لطراب مقدمه الفده واللعن الدائم على عدائهم عدائلله بینالآن الى قیام لقائلله عرض سلام و عدب و احتلام دارم خدمت همه شما آشغان ولایت به ویژه جوانان عزیز اول میں آپ سبی خدمت میں سلام ارز کرتا ہم اور بلخصوص یه جواب که استرولینٹس ہے اون کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہم مالای خدمت سلام از محضر علماء اعلام و بزرگان مجلس مسئولین گرانقدرتان که زینت بخش این محفل هستند نیز تقدیر و تشکل میکنم روز کے بعد یا آپ علماء اکرام موجود ہیں جنون وجود سے اس محفل کو منور و مزین کیا ہے اون کی خدمت میں شکریہ و سلام ارز کرتا ہم خوشحالم از این که در نزدیکی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران برحبری امام بزرگوار امان حضرت امام خمینی رحمت الله علی در این مجلس در خدمت شما عزیزان هستیم مجھے خوشی اس بات کی زیادہ ہو رہی ہے کہ میں آپ کے درمیان میں ایسے موقع پر آیا ہوں کہ جو انقلاب اسلامی کی جو کامیاب ہوا اس کی برسی کا موقع نزدیک ہے چند دنوں کے بعد ہے اس موقع پر یہ انقلاب اسلامی جو رہبری امام اممت حضرت امام خمینی کی قیادت میں کامیاب ہوا در آیه قرآنی که تلاوت کردم خداوند متعال دستور داده است ای مؤمنین ای اهل ایمان از خدا اطاعت بکنید و از فرستاده او پیان بازیم و شعن او و اول الامر و از صاحبان امر که اعمه خدا پیشوایان بزرگ الهی هستند میں نے جس آیت کی تلاوت کیا جب پروردگار نے اعلان کیا ہے کہ تم سب اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان اعمر و از صاحبان اعمر و از صاحبان اعمر بزا حکومت یا لن حد حکومت اخوز کے از مزمین و اون بین اصلاح ساخت و حد حکومت از آن فسادان اتبو اند بزرگ از حیمار و شان من زد سوی حلو زد سنگیلہ حضر صاحب اللہ و از محمد صلو زمینوں کا حق اللہ کا ہے خودان پروردگار ہے اور اس کا حکومت کرنے کا بندان خدا کیا جو اللہ کے بھیجے ہوئے دنیا میں نمائندے ہیں و نمائندگان میں اللہ کے بھیجے ہوئے ابراہیم خریر اللہ ہے عیسیٰ مسیح اللہ ہے اور جناب نوح ہیں اور ہمارے پیغمبر مرسل آزم محمد حرمی مرتبت ہے و حق حکومت دستبران الهی به فرموده خود پیامبر عظیم و شعن اسلام از آن بیتیست که پیامبر فرمود مثل احل بیتی که مثل سفینه نوح مثل احل بیت من از زندان من امیر المؤمنین علیه السلام تا وجود شریف حضرت حجت سلام الله علیه مثل کشتی نوح است که هر کس سوار برای این کشتی بشود به ساحل نجات میرسد اللہ پیغمبر که بعد حکومت کرنه کا حق خود پیغمبر یاد که فرموداد که مطابق امیر المؤمنین علیه ابن عبی طالب اور اون کی اولاد کا حق ہے اون احل بیت کا حق ہے که جس که مثال خود پیغمبر را ارشاد فرمایی که همارے احل بیت کی مثال سفینه نوح نوح کی کشتی کی مثال ہے که جس کشتی پر سوار ہوگا حسین نجات میره گی اور جو اس سے دوری اختیار کره و غرف ہو جائے گا هرکس کسانی که از طرف ما حدیث نقل میکنند از طرف ما احکام الهی را میگویند اونها را را رد میکنند قیاما احل بیت را رد کرده است انبیاء پیغمبران اور احل بیت کے بعد دنیا میں حکومت کرنه کا حق اون لوگلیه جو علیه خشست و محرمان اپنی کتاب ایک مال الدین اور تمام اون نیمام یه روایت نقلی کیه ہمارا امام اصر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں حوادثات ہوں تو تم سب کے لئے یہ حکم ہوا ہے کہ جو ہماری روایت کو نقل کرے تمہارے درمیان میں بیان کرے ان کے سمت تم رجوع کرو اور ان سے رجوع کرنے کی صورت میں تمہاری نجات ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات تمہارے لئے ماننا ضروری ہے اور جو کوئی ان کی بات مانے گا گویا یہ تمہارے اوپر حجت ہے اللہ کی اور حمللا کی حجت ہے ان کے اوپر اور جو ان کی بات کو رد کرے گا ہمارے راویان کی اوار فقحا کی جو ان کی بات کو رد کرے گا اس نے گویا ہماری بات کو ردکیہ ہے اس نے ہماری بات کو تصمیم نہیں کیا در نتیجه طبق آیات قرآن طبق احادیث شریف طبق فوشنونی این قدا کسی که به فرمان فوقهای در رأس مقام ازمای ولایت برجعیت عمل بکند به فرمایش عمل کس و که فرش بکند که کشتی پسند به فرمان رسول خدا فستاده خدا عمل کس و کسی که پاعت از فرمایشات شامق رسول خدا فرمان خدا عرده است که منیات رسول خدا نتیجه طبق یا لاکیتا سکر کتا خول امرکیتا ختم برگات حکومت کس کا حق ہے لاکیتی فرمایشات ملادخد که حکومت که حکومت جوان سفینی میسادی اخلاقیتی فرمایشات نتیجه بلگای خمسا لاکیتا توی رنائے احلی بات حکومت حکومت اور وفع اقلام که آج احلی باتی فرمایشات که مطابق ہمارے حاکم ہے اور انہوں نے ہم کو صحیح راستے پر رکھا احمد کرنی ہے یا پروردگار که فرمایشات مطابق ہے لذا در قرآن که